آپ کب اپنی بھرچار کریں گے کب آپ کاغذ بھریں گے اور جو بھاقی پارٹیز کے ساتھ وابستہ لوگ ہیں یہاں پر چاہیں انڈیپنڈنٹ کنڈریٹس کی بات کریں سوشل ایکٹیویسٹس کی بات کریں یا ریلیجیس لیڈرز کی بات کریں آپ کی کیا اپیر رہے گی ان کے لئے عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ آپ سبوں کا اور آپ کی چینلوں کا یہ تو شکر ہے پھر الیکشن کمشن آپ انڈیا کا اور چیف جسس آپ انڈیا کا جس نے ایک بار پھر کشمیر میں آٹھ سال بعد جمہوریت نافذ کی جو کہ آٹھ سالوں سے دبی ہوئی تھی یہاں کوئی الیکشن نہیں ہو رہے تھے لوگ سفر کر رہے تھے جو آج لوگوں میں جوش خروش دیکھا جاتا ہے الیکشن کا ایسا لگتا ہے کہ الیکشن ریزلٹس نکل گئے اتنی خوشیاں منا رہے ہیں کہ الیکشن ہوئے ان کو یقین نہیں آتا ہے اتنی پارسپیشن ہو رہی ہے لوگوں کی دوسری بات کہ جو ابھی اس وقت بٹے ہوئے ہیں بٹے ہوئے ہیں الگ الگ جماعتوں میں الگ الگ ایز انڈیپینڈنٹ الگ الگ جماعتوں میں چاہے سوشل ایکٹیویسٹ ہے انڈیو کوئی ہے کسی پارٹی سے چھوٹی چھوٹی پارٹیوں میں ہیں ان کا اتنا جمہوریت کا حق ہے مگر اگر وہ کٹھے ہو جاتے اس کھان صاحب کانیشنسی کے تو اوورال تو میں سب جمہور کشمیر کے ان انڈیپینڈنٹوں کو مذہبی رہنماوں کو علماءوں کو سوشل ایکٹیویسٹوں کو سوسائٹی چلانے والوں کو اپیل کرتا ہوں کہ وہ اس وقت نیشنل کانفرنس کا ساتھ دیں چاہے ان کو نیشنل کانفرنس کے ساتھ اتفاق ہو یا نہ ہو مگر ایک آرٹرنیٹو اس وقت نیشنل کانفرنس ہے جو جمہور کشمیر کے لوگوں کے حق میں اسمبلی آواز اٹھائیں گے جو ہم نے کھویا ہے وہ پانے کے لیے اس ریجنل پارٹی کو اعتماد دے دیں اور خاص کر میں اپنے علاقے کے جس میں کچھ ڈی ڈی سی ہے کچھ پارٹیوں سے وابستہ ہے جن میں ہمارے نزدی کی وطرڑ کا ساتھی ہمارا ایک ہے وہ کسی پارٹی میں ہے دوسرا خاگ سائٹ سے ہے وہ کچھ عہدے پر بھی ہے تیسرا اور بھی بہت سارے ہیں ان کا ذکر جو کر رہا ہوں ان کو میری اپیل ہے اور مذہبی رہنماؤں کو جتنے بھی مولانا یہاں ہے مسجدوں میں کم سے کم وہ اس وقت کھان سام کانشنسی میں کردار کے ساتھ ہاتھ ملائے اس کردار والے بندے کے ساتھ ہاتھ ملائے اور اس پارٹی کے ساتھ ہاتھ ملائے جو ریجنل پارٹی کا کنڈیٹ ہے اس کے ساتھ ہاتھ ملائے اور وہ ایک موقع مجھے بھی دے چالی سال دیکھا انہوں نے دوسری لوگوں کو تو ایک بار مجھے بھی دیکھیں یہ میری اپیل نوجوانوں کو بھی ہے یہ میری اپیل ان سب تنظیم دوسری چھوٹی چھوٹی تنظیم انجیوز کو ہے کوئی ہمارے علاقے کے اچھے اچھے ملائے نوجوان جو اس وقت کہیں اور کسی اور جماعت میں ہے تو ان کو بھی میں دعوت دیتا ہوں اپنی پارٹی میں تاکہ ہم مل کر اس علاقے کھان صاحب کی خدمت کریں یہاں کی لوگوں کی گوربت یہاں اس بیک ورڈ کانشنسی کی مل جل کر ہم خدمت کریں نوجوانوں کے روزگار کی بات کریں بڑے بڑے پروجیکٹس کی بات کریں اگر ہم الگ 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 کریں گے جس میں کہتے ہیں حضرت شیخ العالم نے کہا سمحاؤ اکسی رضی اللہ محاؤ تلما راہے کان گاؤ یہ دیکھیں دو سو تین سو سال پہلے یہ جو کہا ہے انہوں نے یہ آج بھی پورا اپراپریٹ ہو رہا ہے ہماری اس ٹائم میں بھی بچ سب ایک اہم سوال چونکہ ہر سیاسی پارٹی کا ایک منیفیسٹو بنتا ہے لیکن نیشنل کانفرنس کا جو منیفیسٹو ہے وہ ہمیشہ تری سیونڈی کے بارے میں بات کرتی ہے لیکن وہی ہری پارٹیاں جو ہیں وہ نیشنل کانفرنس کو یہ سمجھ مانکے چلتی ہے کہ تین سو سفر جو ہیں یہ ووٹ ان کو لینے کے لیے ان کی جیت کے لیے ہے یہ شہر کشمیر کا ویجن ہے اٹانیمی اٹانیمی آتا ہے اس کے ساتھ تین سو ستھر بھی آتا ہے یہ ہمارے کشمیر کا جو ہے ہمارے نوجوانوں کے روزگار کے متعلق زمین کے متعلق یہ ہمارا منیفیسٹو ہے ہماری پارٹی اس پر قائم دائم رہے گی اب کب تک ہم اس میں کامیاب ہو جائیں گے محنت اور کوشش کرنے کے بعد انشاءاللہ فرامان کامیاب ہوں گے ہم اس میں وہ دوسری پارٹیوں کو کہنا ہے جمہوریت ہے وہ کہتے رہے ہم اپنی منزل کی طرف دیکھ رہے ہیں اس میں محنت کر رہے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جو یہاں کہہ رہے تھے یہاں کبھی الیکشن نہیں ہوں گے آپ کو یاد ہوگا آپ لوگوں کے ساتھ ہی انہوں نے ساو بار کہا ارے کیا یہ نیشنل کانفرنس کہہ رہی ہے یہ تو ایسے ہی اپنی پارٹی کو زندہ رکھنے کے لئے کہہ رہے ہیں کہ الیکشن ہوں گے تو آپ نے دیکھا اب الیکشن ہو گئے تو ان کا جو کہنا تھا اسی طرح سے یہ دعوائی بھی ان کی غلط ہوگی ہم تین سو ستھر انشاءاللہ فرامان حاصل کر کے رہیں گے ایٹویل تیک تائم مگر ہوگا یہ کانشوزنل جنگ ہوگا آپ اسمبلی اور پارلومیٹ کے بیٹوین بچ صاحب اگر کانسٹرنسی کی بات کریں گے تو کیا لگتا ہے آپ کو نیشنل کانفرنس کی جانب کتنے لوگ آ رہے ہیں اور نیشنل کانفرنس اب کی بار کہاں دکھائی دے رہی ہے آپ یہ تو آپ ہی بتا سکتے ہیں آپ گراؤنڈ میں ہیں آپ جگہ جگہ جاتے ہیں آپ گرگر جاتے ہیں پریس والے کے سامنے تو کچھ چھپا نہیں ہے وہ تو آپ کو زیادہ پتہ ہوگی مجھ سے مگر جہاں تک میرا تعلق ہے میں کانسٹرنسی میں جا رہا ہوں جہاں جہاں جا رہا ہوں وہاں میٹنگ ہوتی ہے میری کسی کسی گاؤں میں وہاں جلسہ ہوتا ہے تو جسے لگتا ہے کہ شاید اللہ کا چاہنا اچھا ہی ہے کھان صاحب کانسٹرنسی میں میری لئے